اتبار سے یہ ایک ہی گروب ہیں اخائد کے اتبار سے ہر گروب کا ایک ہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت سب کا ایک ہی عقیدہ ہے سب کے متفقہ اخائد ہیں تمام اخائد سب کے ایک ہیں لیکن احکام فقیعہ میں مسائل فقیعہ میں فقہ کے اتبار سے چار گروب میں بٹے ہوئے ہیں اہل سنت و جماعت کہلانے والے ایک گروب ہے جس کا نام ہے ہنفی ایک گروب ہے جس کا نام ہے شافعی ایک گروب ہے جس کا نام ہے مالکی ایک گروب ہے جس کا نام ہے ہنبلی یہ چار گروب ہیں یہ چاروں گروب میں مسائل فقیعہ میں اختلاف ہے کوئی کسی چیز کو ناجائز بتاتا ہے کوئی کسی چیز کو جائز بتاتا ہے کوئی کسی نماز میں کسی چیز کو ناجائز بتا کسی کام کو ناجائز بتاتا ہے کوئی اسے فرض بتاتا ہے واجب بتاتا ہے تو اس طرح سے مسائل فقیہ میں احکام فقیہ میں اختلاف ہے عمال میں اختلاف ہے لیکن عقائد میں ان میں کسی کو کسی سے اختلاف نہیں یہ سب کے عقائد ایک ہی ہے سب کے عقائد ایک ہی ہے تو عرض کر رہا تھا آپ کو آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہنفی ہیں تو اپنی فقہ دیکھیں ہنفی فقہ دیکھیں اس پر عمل کریں شافی ہیں تو شافی فقہ دیکھیں ہنبلی ہیں تو ہنبلی فقہ دیکھیں مالکی ہیں تو مالکی فقہ دیکھیں جب جی چاہے آپ کو شافی سے ہنبلی نہ بن جائیں شافی سے ہنفی نہ بن جائیں یہ بھی نخرا کرتے ہیں بہت سے لوگ ہنفی سے شافی بن گیا ایسا کرنے والے کو قابل تعذیر خرار دیا ہے فقہ نے سزا دی جائے گی اسے یہ شریعت ہے یہ کھیل مزاق ہے آپ عامی شخص ہیں آپ مخلید ہیں آپ کو کیا معلوم ہے کہ کس فقہ کس مجتہید نے کن دلائل کے تحت جو ہے ایک مسئلے کا استدلال کیا ہے تو آپ کو ہنفی ہیں تو ہمیشہ ہنفی رہیں شافی ہیں تو ہمیشہ شافی رہیں مالکی ہیں تو ہمیشہ مالکی رہیں ہنبلی رہیں ہنبلی ہیں تو ہمیشہ ہنبلی رہیں یہ ادھر سے ادھر کودنے کی اجازت نہیں ہے عام آدمی کو وہ تو جس کی نظر بالغ ہے وہ جہاں ضرورت ہوگی جہاں شرائط پائے جائیں گے وہ اس کی بات ہی الگ ہے یہ عام آدمی ایک ایک دھڑے کا دھڑا ہے بیس پچیس آدمی جو ہے شافی سے ہنفی ہو گئے کیا ہے ہمارے دل نے کہا ہے دل نے کیا نہیں کہا دل تو کیا نہیں کہتا آپ کے دل کی تخلید نہیں کرنا ہے امام آدم کی تخلید کرتے ہو تو ان کی تخلید کرنا ہے امام شافی کیا کہتے ہیں ان کی تخلید دل کی تخلید تو پھر اب اب آپ سب اپنی اپنی دل کی تخلید کریں میں اپنی دل کی تخلید کروں پھر کسی پڑھنا کیا ہے سیکھنا کیا ہے خیر بندگئے آج ذکر رہا تھا یہ غلط بات ہے آج ذکر رہا تھا کہ قرآن میں حرام چیزوں کا ذکر ہوتا ہے حدیث میں حرام اور ناجائش چیزوں کا ذکر ہے فقہ میں ہوتا ہے اب قرآن حدیث اور فقہ جہاں خاموش ہے تو آپ کو اجازت دے دی گئی ہے وہ چیز موہا ہے آپ کریں کر سکتے ہیں نہ کریں وہ بھی جائز ہے کرنا بھی جائز نہ کرنا بھی جائز تو بندگئے نے خدا عرضے کر رہا تھا تو جہاں شریعت نے منع نہیں کیا وہ کام کرنے سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا شریعت نے فاتحہ دلانے سے منع نہیں کیا فاتحہ حرام ہے یہ شریعت نے نہیں کہا فاتحہ حرام ہے ممنوع ہے محضور ہے وہ خبان میں کہاں لکھا ہوا ہے فاتحہ حرام ہے الفاتحہ کہنا حرام ہے فاتحہ جس طرح مسلمانوں میں مسلمانوں میں رائج ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر خلق اللہ کا سورہ پڑھتے ہیں پھر درور شریف پڑھتے ہیں یہ سورت جو ہے یہ شکل عبادت کی یہ شکل جو ہے یہ کام جو ہے یہ حرام ہے قرآن میں بتاؤ پہلے پارے میں ہے دوسرے پارے میں ہے تیسرے پارے میں ہے چوتھے پارے میں ہے پانچ میں پارے میں ہے کہاں ہے حرام بتاؤ یا حدیث میں بخاری میں حرام ہے بول کر ہے کیا مسلم میں حرام ہے بول کر ہے کیا درمیزی نسائی کسی کتاب میں تبرانی کسی نہیں ہے کسی فخہ کی کتاب میں حنفی ہیں آپ تو ہنفی فقہ میں کہیں فاتحہ حرام ہے لکھا ہوا ہے کیا بتاؤ میرے استاد بولے تیرے استاد بولے حرام ہے میرے استاد بولے حلال ہے اللہ نے جس کام کو حرام نہیں خرار دیا ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اسے حرام کہیں حرام بتانے والا روکنے والا اللہ ہے یا اللہ کا حبیب ہے حلال بتانے والا اللہ ہے حرام بتانے والا محلی المحرم اللہ ہے یا محلی المحرم حضور اکم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو جسے اللہ نے حرام نہیں خرار دیا تم حرام کیسے خرار دے سکتے ہو حرام ہی نہیں خرار دے سکتے تو شرک فاتحہ دیران عجیل ہر حرام کام شرک نہیں ہوتا شراط پینا حرام ہے مگر شرک نہیں ہوتا حرام کام کرنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے اور شرک کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے مشرق ہو جاتا ہے ہر حرام کام کا ارتکاب کرنے والا مشرق نہیں ہوتا تو یہ فاتحہ دلانا حرام ہی نہیں ہے تو شرک کہنا کس نے سکھا دیا تم کو تو یہ نئی شریعت گھر کیوں رہے ہو تم تم کون ہو کیا تم خدا ہو کیا تم پیغمبر ہو تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا اللہ نے جس کام سے روکا نہیں فاتحہ دلانے سے اللہ تعالی نے روکا نہیں کہا نہیں خران نے کہ فاتحہ دلانا حرام ہے اسی طرح عرض منانا خران میں کہاں ہے بولو عرض منانا حرام ہے کہاں ہے خران میں عرض منانا حرام ہے کہاں ہے حدیث میں عرض منانا حرام ہے بات سمجھ میں آ رہے ہیں بلکہ عرض کرنا حضور کی سنت سے ثابت ہے عرض میں کیا ہوتا ہے سالہ سالہ نہ برسی کے دن یعنی صاحب مزار کے انتخال کے دن جس دن برس کے جس دن سال کی جس تاریخ میں خبر والا انتخال کرتا ہے صاحب مزار انتخال کرتا ہے اس دن کو ہر سال عرص کا دن بڑھ لیتے ہیں کوئی اکتوبر کے مہینے میں مرا ہے کسی کا انتخال ہوا ہے اکتوبر کے مہینے میں تو اکتوبر کے مہینے میں پندرہ اکتوبر کے دن نوز الحجہ کو کسی کا انتخال ہوا ہے کسی ولی کا تو نوز الحجہ کو ہر سال عرص کیا جاتا ہے اس کی خبر پر جایا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہد کی پہاڑی کے دامن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر ہر سال پرٹیکولر تاریخ میں جاتے تھے آپ کے اصل نکل گئی عرص کی اصل نکل گئی تو بندگانِ خدا تو حضور نے منع نہیں کیا خوران نے منع نہیں کیا تو اب مسلمان کر رہے ہیں تو اسے روکنے کی تمہیں کیسے اجازت ہے بس سمجھ میں آ رہی اسی طرح تیسرے دن فاتحہ دلاتے ہیں خبر پر جا کر دعائے مغفرت کرتے ہیں تیسرے دن تیسرے دن شمالی ہند میں یہاں زیارت کہتے ہیں اس کام سے خریت نے منع نہیں کیا قرآن نے منع نہیں کیا حدیث نے منع نہیں کیا خدا نے منع نہیں کیا روکا نہیں رسول خدا نے روکا نہیں فقہ کے کسی امام نے مشتہد نے روکا نہیں تم کو تحق پہنچتا ہے روکنے سے فاتحہ کرنا ناجائز ہے یہ خرآن میں لکھا نہیں ہے حرام ہے خرآن میں لکھا نہیں ہے حدیث میں لکھا نہیں ہے تو اب پوچھتے ہیں فاتحہ کرنا جائز ہے بول کر خرآن میں ہے کیا ناجائز ہے بول کر خرآن میں ہے کیا کیونکہ سوال جو ہوتا ہے ناجائز کے تعلق سے ہوتا ہے جائز کے تعلق سے نہیں ہوتا اگر جائز چیزیں جسے تم جائز جنہیں تم جائز سمجھتے ہو کرتے ہو اگر میں پوچھوں تو کیا جواب لاؤ گے تم مثال کا طور پر تم ٹی وی ایس ففٹی چلاتے ہو ٹی وی ایس ففٹی چلاتے ہو ٹی وی ایس ففٹی چلانا جائز ہے ثابت کرو قرآن سے ثابت کرو ٹی وی ایس ففٹی چلانا جائز ہے قرآن سے ثابت کرو حدیث سے ثابت کرو فقہ کی کسی کتاب سے ثابت کرو فقہ حنفی سے ثابت کرو فقہ شافی سے ثابت کرو فقہ ہمبلی فقہ مالی کی سے ثابت کرو تم جو ہے فلیٹ سسٹم میں رہ رہے ہو یہ فلیٹ سسٹم تو پچاس سال پہلے نہیں تھا چالیس سال پہلے نہیں تھا فلیٹ سسٹم